اسلام علیکم آج میں آپ کو کمیز کے چاپوں پر پائپنگ لگانے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ اس سے آپ کی کمیز یہاں سے ادھڑے نہ پھٹے اکثر پائپنگ یہاں پہ جب ہم لگاتے ہیں تو الگ الگ لگاتے ہیں لیکن یہ دیکھئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں سے آپ نے پائپنگ کاٹنی نہیں ہے بلکہ موڑ کے آپ اس کو ٹرائنگل بنا دیں یہ جہاں پہ ہمارا چاک ختم ہو رہا ہے بلکل اس جگہ پہ آپ پائپنگ کو موڑ دیں اس کو ٹرن کر دیں اور اس طرح اب دوسری سائٹ سے اس کو پکڑیں اور اس کو بھی اسی طرح موڑیں یہ دیکھئے پائپنگ کاٹنی نہیں ہے بلکہ آپ نے اسی کو ٹرن کر کے دوسری طرف سے سینہ ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اس طرح نیچے ایک پٹی بن جائے گی جو بلکل چاکتے اوپر آ جائے گی اور آپ کی کمیز پھر یہاں سے پھٹے گی نہیں نہ اڑڑے گی یہ دیکھئے اس طرح سے جب آپ ٹکون بنا دیں گے اور اوپر سلائل لگا دیں گے تو یہ دیکھئے یہ کمیز جہاں سے بلکل پکی ہو جائے گی اور یہ یہاں سے کبھی بھی پھٹ نہیں سکے گی اس طرح سے آپ پائپنگ لگائیں گے تو آپ کی کمیز پائیدار ہو جائے گی اب اس کے اوپر سلائل لگائیں گے دوسری تو یہاں پہ دیکھیں ہم یہاں پہ ٹکون بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ٹرائنگل بنائیں گے یہاں سے ہم مڑیں گے سلائل کو دوسری طرف لے کے جائیں گے بلکل اوپر نوک میں لے کے جائیں گے اس کو یہاں پہ کارنر بنائیں گے اس کا اور پھر مڑیں گے اب مڑتے وقت آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے پائپنگ کو پوش نہیں ہونے دینا پائپنگ کو آپ نے پیچھے کی طرف دھکا لگا کے رکھنا ہے اوپر کی طرف اگر یہاں سے مڑتے وقت آپ نے پائپنگ کو نیچے کی طرف دھکا لگا دیا تو وہ ساری اورے بھی آ جائے گی تو یہاں سے مڑتے وقت آپ نے پائپنگ کو اوپر کی طرف دبا کے رکھنا ہے تاکہ پائپنگ بلکل سیدھی رہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ اس کو سیدھے طرف سے دیکھیں تو یہ دیکھئے یہ سلائی لگانے کے بعد یہاں پہ ایک تکون بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ بالکل چاک کے اوپر یہ دیکھیں تکون بن گئی ہے اور وہ کپڑا اندر سیدھا ہونے کی وجہ سے کمیز جو ہے وہ پھٹنے سے محفوظ ہو گئی ہے امید ہے آپ لوگ اس طرح سے پائپنگ لگائیں گے تو آپ کی کمیز بھی پھٹنے سے محفوظ ہو جائے گی طریقہ پسند آئے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ